السلام علیکم پاکیزہ کی چین کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں انڈو کی بہت ہی آسان سی ریسپی آج ہم اسپینش آملیٹ بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزددار بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا تو بہت ایزی ہے ریسپی اس کے لئے آپ اب ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپینش آملیٹ بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوں گے آلو تو یہاں پر میرے پاس دو عدد میڈیم سائز کے آلو ہیں اس طرح سے ان کو کٹ کر لیجئے اور بلکل باریک کٹ مت کیجئے گا جیسے میں نے کی ہے اس طرح سے کر لیں پیاس بھی دو عدد لے لیں ان کو بھی اس طرح سے آپ نے آلو کی طرح سے ہی کٹ کر لینا ہے تو بہت باریک نہیں کرنی ہے یہاں پہ تین انڈے ہیں میرے پاس پیان لوں گی اور اس کے اندر میں ایک آدھی پیالی آئل ڈال دوں گی آئل ڈالنے کے بعد آپ اس میں آلو ڈال دیں تو آلو ڈال کے آپ نے آلو کو فرائی کرنا ہے اور کہاں اگر آپ لوگ میرے چینل پڑھنی ہو ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے سیانی والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو آلو کو آپ نے فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ کک ہو جائے یہ ہاف کک ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں پیاز ڈال دوں گی تو پیاز کو بھی ڈال کے آپ نے اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے لیکن بہت زیادہ ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے پیاز کو ڈارک کلر نہیں کرنا ہے تو اس کو ہم دونوں کو فرائی کرتے ہیں تو آلو جب سوفٹ ہو جائیں گے اور پیاز بھی سوفٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر دونوں چیزیں سوفٹ ہونے لگی ہیں تو ہمیں ایسا ہی چاہیے ہم اس کو اتاڑ لیں گے تو آپ نے جو ہے آئل کو بلکل اس میں سے ہٹا کے اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے پریس کر کر کے نکال لیں تو ہم سارے کو نکال لیتے ہیں تو یہاں میں نے سارے کو نکال لیا اس کو ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں تب تک ہم اپنا نیکسٹ سٹیپ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک والیا ہے اس میں میں ڈالوں گی انڈے تو میں یہاں پر ون بائی ون کر کے تین انڈے پہلے ڈال دیتی ہوں اس میں اور اس کو ہم کرتے ہیں بیٹ تو انڈے ڈالنے کے بعد اس کو ہم کر لیں گے بیٹ اور مجھے تین انڈے کم لگ رہے تھے تو پھر میں نے اس میں ایک انڈہ اور ڈال دیا ہے تو یہاں میں نے چار انڈے استعمال کیے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی انڈے یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے چھے انڈوں کا بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے گرین چلیز تو اس میں ریڈ چلیز بلکل بھی نہیں جاتی ہیں سپینش آملیٹ میں اور ساتھ ہی ہرا دھنیا جائے گا تو میں نے یہاں پر گرین چلی چھے سے سات عدد ڈالی ہیں یہاں پر تو نمک آپ اس میں ہاف ٹیبلی سپون اٹ کر دیں اور کالی میرچ کا پاورڈر آپ ہاف ٹیبلی سپون اس میں اٹ کر دیں صرف اس میں کالی میرچ اور ہری میرچ سی بنے گا لیکن ذائقہ بہت مزے کا آنے والا ہے اس کا تو اس کے بعد آپ نے یہ جو ہم نے پہلے ہی فرائی کیا تھا پیاز اور آلو کو یہ ڈال دیں گے اور یہ تھنڈے ہوئے ہیں گرم نہیں ڈالنا ہے آپ نے اس کو ڈال کے مکس کر لیں اچھی طرح سے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم ایک پین میں آئل کو گرم کریں گے تو آئل آپ نے 2 سے 3 ٹیبل سپون ڈال لیں زیادہ آئل بلکل بھی یوز مت کیجے گا 2 یا 3 ٹیبل سپون ڈالیں بس گریس ہی کرنا ہے اس کے بعد یہ ہم نے پورا اس پہ بیٹر ڈال دینا ہے اور بیٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تو کور کر کے آپ نے بلکل جو اس کا فلیم ہے وہ بلکل لو رکھنا ہے اور اس کو آپ 10 منٹ پکائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال دیا ہے میں اس کو کور کر دیتی ہوں 10 منٹ کے لیے 10 منٹ کے بعد ملتے ہیں تو 10 منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں یہ کوک بھی ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم پلٹیں گے تو ہم ہی کیا کرنا ہے پلیٹ لینی ہم نے اور اس طرح سے اس کو پلٹ دینا ہے تو آپ نے اس کو اس طرف سے نیچے اتار کے پلٹ لیں اس کے بعد دوبارہ سے اس میں آپ نے دوسری سائٹ سے اس کو ڈال دینا ہے کیونکہ ہم دوسری طرف سے بھی اس کو کک کریں گے تو دوسری طرف سے ہم صرف فور منٹ اس کو کک کریں گے تو دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا زبردست سپینش آملیٹ بن کے ریڈی ہوا ہے کھانے میں بہت مزددار ہے تو چلیے اس کو میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا ہے پورا کک ہوا ہے یا نہیں تو چیک کر لیجئے آپ تو میں اس کو کٹ کرتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ہم اس کو کٹ کریں گے اس طرف سے کٹ کریں گے تو اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں اور پراتو کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ سپینش آملیٹ تو یہ دیکھیں میں اندر سے بھی نکال دیتی ہوں اس کو یہ دیکھیں گرما گرم مزدار اندر تک کک ہوا بائے بلکل اور بہت فلاپی بنا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ